سب سے اچھا تو یہ ہے کہ ارین میریج ہو مرضی کے مطابق ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ دونوں جو فریقین ہیں یعنی دو افراد ہیں جن کے درمیان ایک کانٹریکٹ و ایک معاملہ ہے جس کی ایک شریح حیثیتیں اس کی حدود ہیں جن کو معین کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر یقیناً شورپ آگا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے بزرگان کے ذریعے سے اس سلسلے کو قائم کرتے ہیں تو اچھا طریقہ تو وہی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ کیا یہ ہارڈ ان فاس تھا جواب کی نہیں ہارڈ ان فاس نہیں ہ ہارڈ ان فاس یہ نہیں ہے اس کے اندر مثال کے طور پر این ممکن ہے کہ اگر کسی کو کوئی خادم پسند آ جائے اور وہ اس کو پروپوز کرنا چاہیے پروپوز کر سکتا ہے خطبہ جو قرآن مجید کے اندر بھی تحبیر استعمال ہوئی ہے جس کو آپ منگ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کے لیے ایک پروپوزل اور ایک پروپوزل اسٹیبلش ہو جائے تو نسبت تیہ ہو گئی تو یہ نسبت تیہ کرنے کے لیے فیملی انوالو ہو جائے تو سب سے اچھی چیز ہے لیکن یہ کہ براہ راز پر کرنا چاہ حریفانہ ایک انداز ہونا چاہیے ایک انسان کو نظر باز نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کہ مثال کے طور پر کوئی رشتہ پسند آ رہا ہے تو وہ پروپوز کر سکتا ہے اور خاتون بھی پروپوز کر سکتے ہیں اور اس کی سب سے عالی مثال خود جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروپوزل بچوایا تھا کہ پسند کیا تھا اور اس کے بعد اس کو ارگنائز کرنے کے لیے ارینج کرنے کے لیے جو اس کے تقاضے ہیں تو یہ اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ پسند ہونا پسند آ جانا اس میں کوئی خر خرابی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو اس حرام لذت کی طرف نہ لے جائے لیکن یہ کہ برحال ایک پسند ایک لائکنگ ہے اور اس کی وجہ سے اس بنیاد کے اوپر ایک تجویز ایک پروپوزل پیش کر دینا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے حرج نہیں ہے ہاں اس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ لڑکے کے کیس کے اندر لڑکا مستقل اس عنوان سے ضرور ہے کہ اگر وہ راضی ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا لیکن لڑکی اگر کماری ہے تو اس کے لیے فقی جو حیچ ہے وہ یہ ہے کہ یا باپ یا دادا ان کی اج اجازت بھی ساتھ میں ضروری ہے ظاہر ہے کہ خدا نہ کرے اگر کسی کی طلاق ہو گئی ہے یا کوئی بیوہ ہے تب تو اس کو کسی کی بیجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ قرائرہ اپنے فیصلہ خود بھی کر سکتا ہے لیکن یہ کہ برحال اس حساسیت کو شریعت نے مینٹین کیا ہے کہ اگر لڑکی کماری ہے تو کماری لڑکی کے لیے خود کا راضی ہونا بھی ضروری ہے اس نکاح کے لیے اور ساتھ اس کے والد کا راضی ہونا بھی ضروری ہے جس کو اب ولی شرعی کہتے ہیں بے ضروری ہے تو اگر اس کو پسند آیتا ہے کوئی لڑکا تو بہت طریقہ مناسب یہی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے اس کا تذکرہ کرے اپنے والد کو کم سے کم آن بورڈ لے اور زیادہ اخلاقی اعتبار سے اچھا طریقہ ہوگا کہ جو بزرگان والدہ ہیں شاملوں سے ان کو سب کو آن بورڈ لیں تاکہ یہ مسئلہ کسی قسم کی پیچیتگی کے بغیر حال ہو جائے